اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ مَسْتُجِيبَ لَهُمْ مُجَّدُهُمْ تَاحِزَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَزَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيمٌ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ كَرِيمٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْبِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَادُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي دَلَالٍ بَعِيدٌ اللَّهُ لَتِيْفٌ بِعِبَادِهِ يَرْضُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَبِيِّ الْعَزِيزِ حضرات مختلف گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھائے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ یہ جو لوگ متفرق ہوتے ہیں بات کو تسلیم نہیں کرتے دلائل اور حقائق کو نہیں مانتے یہ جہالت کی وجہ سے نہیں حاج صاحب کو ذرہ دیکھتے یہ جہالت اور کی وجہ سے نہیں بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن بغْيَمْ بَيْنَهُمْ زد اور انار کی وجہ سے حق بات کو تسلیم نہیں کرتے آج آپ نے یہ بات عرض کر شکا کہ جتنے بھی فرف ہیں آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے کسی بھی عالم دین سے بات کر لیں کہ آپ یہ جو کچھ کرتے ہیں خوشیوں پہ غمیوں پہ جو کچھ کرتے ہیں یا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے یا نبی کریم نے ارشاد فرمایا تو ان کا جواب یہی ہوگا اکیلے میں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ درست نہیں ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے تو اگر دلیل نہیں تو پھر کیوں کرتے ہیں اسی طرح افار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے کہ یہ سچے رسول حتیٰ کہ پیچھے ہم فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ گئے آئے ہیں فیرون بھی سمجھتا تھا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی میں تبھی تو جب بھی موسیبت آتی تو کہتے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اس موسیبت سے بچا لے تو پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے لیکن جب اللہ اس موسیبت سے نکات دیتا تو پھر وہ کر جاتے ہیں تو بلکل یہی حال ہر زمانے کے لوگوں کا ہے جو کفر میں مبتلا ہے اگر وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے آپ دیکھیں قرآن کریم کتاب حق ہے پوری دنیا اس کا مقابلہ کرنے سے کاثر ہے اس کے مقابل ایک چھوٹی زی صورت بھی کوئی بنا کے نہیں لا سکا لیکن پھر بھی زد اور اناد میں کبھی نعوذ باللہ قرآن کو جلاتے ہیں کبھی قرآن کی مخلفت کرتے ہیں کبھی اس کو نعوذ باللہ اور اس کے لیے ایسے معاملے کرتے ہیں جو نقابل برداش ہوتے ہیں لیکن اس کا جواب کوئی نہیں لاسکتا تو اللہ رب العزت آج جو آیات آپ کی سامنے پڑی ہیں اس میں اللہ رب العزت اپنی ذات کے مطالق بھی بیت کہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اللہ کی ذات کے معاملے میں بھی جگڑتے ہیں یہ ہر زمانے میں آیا ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیا الاقیل اللہ اللہ کی بات کرتے ہیں تاکہ باز لوگوں نے کلک دیکھا ہوگا کہ ایسے سٹیج کے اوپر ایک شخص نے کھڑے ہوگی اللہ کی توحید کی بات نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اب کیا اس میں کوئی گالی نکالی تھی وہاں بیٹے ہوئے ان کے علماء اتنے سخت جو ہے اس بات پر رنجیدہ ہوئے تو انہیں زبرگست ہی پکڑ کے سٹیج سے نیچے اتار دیا ہے اور چند دن پہلے فیصلہ بات میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو لہسانی کہتا ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے تو وہاں کے ایک وکیل نے ان کا ایک پروگرام تھا اس کے پچڑ کے کہا کہ اللہ کے علاوہ اس صفت کو کوئی نہیں استعمال کر سکتا اللہ کے ذات کے علاوہ لہسانی کوئی نہیں ہے یقین جانیے ان بدبختوں نے اسے اتنا مارا وہاں پہ اب اس نے کیا کیا کہا کہ اللہ کے علاوہ لہسانی کوئی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے تو یہ ہر زمانے میں اللہ کی ذات کے معاملے بھی جگڑا کرتے ہیں ہم چوبیس میں بارے کے آغاز میں سورت زمر میں بھی یہ بات پڑھ کے آئے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَعِدَا زُفِرَ اللَّهُ وَحْدَا جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دن تنگ پڑھ جاتے ہیں وَعِذَا زُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَغْشِرُونَ جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر آئے تو بڑے خوش ہوتے ہیں تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهُ وہ لوگ جو اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں مِمْ بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ اس کے بعد کے اس چیز کو قبول کر لیا گیا ہے کہ وہی اللہ ہے اب دیکھیں ہندو کتنے مُتوں کو روشتے ہیں لیکن جب مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے اوپر والا ہی ٹار سکتا ہے تو جب عبادت کرنی ہوتی ہے تو اوپر والا نہیں آگاتا ہے اس وقت مُتوں کے سامنے زارہ کچھ کرتے ہیں اب جب مصیبت آتی ہے تو اوپر والا تو اوپر والا ہی رب ہے اسے ہی رب ماننا چاہیے وہی مصیبتوں کو ٹالنے والا وہی انسان کو شفا عطا کرنے والا وہی انسان کو اولاد دینے والا وہی انسان کو رزق دینے والا اسی کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِمْ بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں اس کے بعد کہ قبول کر لیا گیا ہے کہ وہی اللہ ہے لَهُمْ خُجَّدُهُمْ دَاحِذَتُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہ جو اللہ کے خلاف دلیلیں دیتے ہیں کیا ہم ایک الہ کی عبادت کریں یہ اس سے عجیب کیا بات ہو سکتی ہے اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ دلیلیں بہت کمزور ہیں اللہ کے نزدیک وَعَلَيْهِمْ خَزَبُنْ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو علاوہ مان کے پوچھتا ہے اس پہ اللہ کا خزب ہے وَلَهُمْ عَزَابٌ شَدِیدْ اس پہ بڑا ہی شدید عذاب آئے گا الْعَيَازُ بِاللَّهِ الْعَيَازُ بِاللَّهِ اللہ ہم برحم فرمائے اللہ رب العزت نے یہ بھی ہم پیچھے چوبیس میں پہرے میں پڑھ کے آئے ہیں صورت حامیم سجدہ زہر الفساد وفل برحم البحر زمینوں میں سمندروں میں جتنے بھی توفان آتے ہیں جو انسانوں کی ہلاکت کا سبب باتے ہیں زہر الفساد وفل برحم البحر بِمَا قَصَبَتْ نَئِنِ النَّاسِ یہ لوگوں کے ہاتھوں کا دیا دراہ ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کنسی روپِ الارض چل پھر کے ذرا دیکھو تو سہی فَانْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ کہ تم سے پہلے جن لوگوں کا یہ برا انجام ہوا کانا اکثر ہم مشرقین اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ اکبر میرے عزیز بھائیو اتنا خوفناک معاملہ ہمیں ان باتوں کو دیکھ کے بھی رب نہیں یاد آتا کہ سواد کے اندر دریائے سواد اتنا بپرا کہ پوری کی پوری مارکنٹیوں نے اتنی خوبصورت بنے ہوئے ہوتلوں بلڈگیں پانی بہا کے لئے ایک لمحہ نہیں لگا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا اس لیے اللہ کے معاملے میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہتے ہیں جس مالک نے پیدا کیا ہے جس مالک کی زمین پر رہتے ہیں جس مالک کا رزق کھاتے ہیں اسی کے ساتھ بددیاں تھی اسی کے معاملے میں جھگڑا اس سے بڑا بدقسمت اور بدبخت انسان کون ہوگا جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے تو اللہ رب رسولت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ ذات پاک ہے اللذی انسل القتاب بالحق جس نے اس کتاب کو قرآن کو حق کے ساتھ نازل دیا ہے والمیزان اور عدل و انصاف یعنی قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا ہے یہاں نظام سے مراد عدل و انصاف کہ عدل و انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان فیصلے قرآن کے مطابق کیے جائیں لیکن بدقسمتی دیکھئے کہ دنیا میں باسٹھ مسلمان ملک ہیں ایک بھی ملک ایسا نہیں جہاں قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اور ہر فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر جو کسرت رائے کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے اسی کا نام قانون اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قْرِیبِ تمہیں کیا ادراک ہے کہ جس قیامت کے مطالق تمسخل کرتے ہیں وہ قریب ہیں اور یاد رکھیں جو قیامت قیامتیں قبرہ قائم ہونی ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن جیسے ہی کوئی انسان خوت ہوتا ہے اس کے لیے وہی وقت قیامت ہے اس کے عامال کا سلسلہ مطلب ہو جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی کے معاملات کا حساب اس سے شروع ہو جاتا ہے پھر قبر کے اندر ہی نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْلِ قبر کے اندر یا راحت ہے یا عذاب ہے سکون کی زندگی اسی کو ہے جس نے اپنے رب کو مانا جس نے رب کے حکموں کی تعمیل کی جس نے اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کی اللہ ہمیں ایسا ہی بدنے کی توفیق عطا فرمائے جب فرمایا یہ قبس کر کر دیں ایک قیامت کتے ہوئے لیاو ہاں جو شخص اللہ پہ یہ قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی کرتے ہیں یہ آئی کیوں نہیں لی اللہ قرماتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا جو ایماندار ہیں مُشْفِقُونَ مِنْحَا وہ اس قیامت کے خوف سے ڈر کے رہے ہیں اللہ سے دعائیں مانتے ہیں اللہ رب العزت اس وقت ہمیں راحت نصیب فرمانا ہے اس وقت کی سختیوں کے در سے اللہ ہمیں محفوظ فرمانا ہے وَيَعْلَمُونَ أَنَّحَ الْحَقُ اور اہلِ ایمان جانتے ہیں یہ حق ہے اللہ ادھا رہو خبردار مجھو اِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ جو قیامت کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے لَفِي تَلَا لِمْبَعِيد وہ بہت دور کی دمرہی میں بیٹھے دوئے ہیں اللہ لَفِي فِي عبادِ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا ہی محرمانی جو محرمان ہے جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے وَگَرْنَا اللہ اپنے بندوں پہ اللہ لطیف بِعِبَادِ اللہ اپنے بندوں پہ بہت ہی محرمانی جس کو چاہتا ہے رزق عطا کر دیتا ہے وَهُوَ الْقَبِي الْعَزِيز وہ سب سے زیادہ قوت والا ہے اور سب پہ غالب ہے کوئی شخص اللہ کا مقابلہ کرنے کی جررت نہیں رکھتا ہے کوئی قوم اللہ کا مقابلہ کرنے کی جررت نہیں رکھتی ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْا اَنَّ اَبْبَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ تم پہلے بھی لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں بات میں آنے والے بھی مل جائیں انسان ہی نہیں جن بھی اکٹھے ہو جائیں تم اللہ کو تقلیف دینا چاہو لَيَذُرُ الْوَاحَ شَيَّا اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ رب و رزق اپنی ذات کی قدر کرنے کی اوفی قطع فرمائے اس کے احکامات کو ماننے کے اندر ہی ہماری خیر ہے اللہ ہمیں اپنے حکموں کو ماننے والا بنا دے اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے اَقُولُ قُولِ حَدَا وَسْتَقُمُ وَقَوْتِ